موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے ہیں اور مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اہم اور بنیادی کام کی پہلا کام مسجد نبیوی کی تعمیر کی دوسرا کام مہاجرین اور انسار کے درمیان بھائی چارہ کرایا اور تیسرا کام مدینہ کے یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا پھر اس کے بعد عبداللہ بن عبی کے نام ایک خفیہ پیغام پہنچا مکہ کے کافروں اور مشرکوں کی طرف سے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس سازش کو اس چال کو اپنی حکمت عملی اور تدبیر کے ذریعے ناکام بنا دیا اس کے بعد ایک اہم واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ حضرت سعید بن معاد مکہ پہنچے عمرہ کی غرص سے اور امیہ بن خلف جو وہاں کا ایک سردار تھا بڑے لوگوں میں سے تھا اس کے یہاں مہمان بنے سعید بن معاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے کہا کہ امیہ میرے لئے کوئی تنہائی کا وقت دیکھو تاکہ میں جا کر کے خانے کعبہ کا تواف کرلوں امیہ بن خلف نے دوپہر کا وقت منتخب کیا اور سعید بن معاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے ساتھ خانے کعبہ کا تواف کرنے کی نیت سے باہر نکلے اور خانے کعبہ کی طرف چل پڑے راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی ابو جہل نے سوال کیا وہ پہچانتا نہیں تھا امیہ بن خلف سے سوال کرتا ہے کہ امیہ یا ابو صفوان یہ کون ہے تمہارے ساتھ تو اس نے کہا یہ سعید بن معاد ہے تو ابو جہل نے سعید بن معاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے امن و سکون کے ساتھ یہاں گھوم رہے ہو ٹہل رہے ہو اور تم نے اپنے علاقے میں مدینہ میں بے دینوں کو اپنے دین سے پھر جانے والے اور ایک نئے دین کو اختیار کرنے والوں کو تم نے پناہ دے رکھا ہے اللہ کی قسم اگر تم امیہ بن خلف کے ساتھ ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو یہاں سے صحیح سلامت واپس نہیں جا سکتے سعید بن معاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی اس دھمکی کا اسی طریقے سے جواب دیا کہا سنو اگر تم میرے لیے یہ راستہ بند کر دوگے تو میں تمہارے لیے اس سے بڑا راستہ بند کر دوں گا جو تمہارے لیے انتہائی تکلیف دے اور ناغوار ہوگا یعنی تمہاری تجارت کا راستہ جو تم مکہ سے شام تجارت کے لیے جاتے ہو وہ راستہ مدینہ سے ہو کر کے نکلتا ہے میں تمہارا تجارتی راستہ بند کر دوں گا اور تجارت بند ہو جائے گی تو تمہاری زندگی کے لالے پڑ جائیں گے اور تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا بہرحال یہ واقعہ ہوا اور اس واقعے سے ایک بیک گراؤن میسیج یہ ملا کہ اب مسلمانوں پر مکہ کے کافروں نے مسجد حرام کا دروازہ بند کر دیا ہے اب کسی بھی مسلمان کو خانے کعبہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی اور پھر اس کے بعد مہاجرین کے نام قریش کی جانب سے ایک خط ملا ایک لیٹر ملا جس کے اندر یہ دھمکی تھی کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم بحفاظت مدینہ پہنچ گئے ہو اور تم بڑے سکون میں ہو اتمنان میں ہو ہم وہاں پہنچ کر بھی تمہارے اوپر حملہ کریں گے اور تمہارا سب کچھ ملیہ میٹ کر کے خراب کر کے رکھ دیں گے اس دھمکی کا مسلمانوں پر صحابہ اکرام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا گہرہ اثر ہوا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پہرے میں رات گزارا کرتے تھے مسلمان راتوں کو بیدار ہو کر کے گزارا کرتے تھے راتوں کو بیدار رہا کرتے تھے ایک رات ایسی آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہیظ ظاہر کی کہ اے کاش آج میرے صحابہ میں سے کوئی میرے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر پہرے داری کرتا کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر گزری حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا نبی نے ان سے سوال کیا سعید کیسے آنا ہوا سعید نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں ایسا آیا کہ میں چلوں آپ کی پہرے داری کروں آپ کے گھر کی رکھوالی کروں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اور سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے پہرے داری کرنا شروع کر دیا اس کے بعد ایسے ایسے کئی ایک اہم موقع پر بلکہ ایسی تمام راتوں کو صحابہ اکرام جاک کر گزارا کرتے تھے پہرے داری کیا کرتے تھے کہ کہیں اچانک جو ہے مکہ کے کافروں کی طرف سے مدینہ کے مسلمانوں پر حملہ نہ ہو جائے اور بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی رکھوالی کیا کرتے تھے صحابہ اکرام پھر اللہ نے واللہ یعصیمکہ من الناس یا آیت کریمہ نازل کی یعنی اللہ لوگوں کی طرف سے آپ کو بچائے گا آپ کی حفاظت کرے گا آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو اس کے بعد آپ کی رکھوالی یا آپ کی پہرے داری اٹھا دی گئی اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کی ذمہ داری لے لی پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی اُذینہ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جا رہی ہے ان کو اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ اب وہ بھی جنگ کریں اس لیے کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے یعنی یہ مظلوم ہیں اب مظلوموں کو اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے اور ان لوگوں کو جو لوگ ان سے قتال کر رہے ہیں ان سے قتال کرنا چاہیے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم منصوبے اور پلان بنایا دو اہم منصوبے کیا تھے ایک منصوبہ تو یہ کہ مکہ سے شام کی طرف جانے والا جو راستہ مدینہ سے ہو کر کے جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے میں موجود تمام قبائل تمام علاقے کے لوگوں سے معاہدہ کر لیا اور جنگ نہ کرنے کی بات ان لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لی یہ بہت اہم قدم تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور دوسرا اہم منصوبہ اور پلان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ مکہ سے شام کی طرف آنے والے راستے پر جو مدینہ سے ہو کر کے گزرتا تھا اس راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹیم اپنی فوج اور جو ہے گشتی دستیں بھیجنا شروع کر دیا جو لوگ جا کر گشت کرتے تھے راتوں کو دیکھا کرتے تھے پہرداری کیا کرتے تھے اور باقاعدہ پورا پلان سے سارا سسٹم سارا نظام چل رہا تھا اور پھر اسی منصوبے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک علاقوں کی طرف الگ الگ صحابہ کی قیادت میں ان کی نگرانی میں الگ الگ علاقوں کی طرف فوجی مہمے روانہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مہمات میں خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ